بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریم پر ویس جیسے بازو کا پیٹرن آج ہم ٹرائے کریں گی اور یہ بہت وائرل ہوتا ہوئے ڈیزائن ہے جس کو میں بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے دیکھئے تھری کلر میں نے ساتھ میچ کیا بلیک کلر کا سلیپ کا فیبرک لیا ہے اور پیٹرن کٹنگ کریں گے تو ڈبل فولڈر میرے پاس کینمس پیپر ہے 1.5 انچ جس کو ڈبل فولڈ کیا ہوئے میں نے اور یہ مہری کے برابر ہی کھلا ہے جتنا کہ بازو کی مہری ہے تو اوپر کی طرف میں 1.5 انچ پہ ایک لائن لگا لوں گی یہ ولی لائن میں اس لئے لگا رہی ہوں کہ جو راؤنڈ کٹ ورک ہے بہت زیادہ ڈیپ نہیں چاہیے مجھے اور یہ بیبی کٹ ورک ہم بنائیں گی تو وہ زیادہ اچھا لگے گا اس کے بعد ایک لیڈ لے لینا ہے کوئی بھی آپ ڈکن لے لیں یا کوئی بھی آپ راؤنڈ سر کر لے لیں تو یہ 1.5 انچ ریکھئے ہے تو اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف آپ کنارے پہ رکھیں اور اس طرح سے آپ راؤنڈ کٹ ورک ڈراغ کرتی جائیں یہ بہت ہی آسان طریقہ اور آپ نے اس پوری سٹریپ کے اوپر اسی طرح سے راؤنڈ کٹ ورک ڈراغ کر لیں گے اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز آپ نے میرے چینل کو ضرور وزٹ کرنا ہے بہت ساری کٹنگ کی اور سلائی کی ٹپس اور ٹرکس میں نے شیئر کی ہوئی ہیں آپ ضرور دیکھئے گا میری دوسری ویڈیوز بھی یہ دیکھئے پوری سٹریپ کے اوپر میں نے ڈراغ کر لیا اور یہ ڈبل ہے تو جب ہم اس کو کٹنگ کریں گے تو پھر یہ دو سٹریپ ہمارے پاس آ جائیں گی تو جو ہم نے کٹ ورک ڈراغ کی آئینا اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے کٹنگ کرنے ہے اور بہت نیٹ آپ نے کٹنگ کرنے ہے تو کوئی بھی ڈیزائن جب آپ بہت اچھے سے نائسلی کٹنگ کرتی ہیں اور سلائی کرتی ہیں آرام سکون سے تو وہ بہت اچھا بنتا ہے اور یہ بہت ایزی ڈیزائن ہے اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا بنانے میں اب اس کو سینٹر میں آپ کٹنگ کر لیں یہ دیکھئے اب اس طرح کے سٹریپ مجھے پانچ چاہیے ہے تو وہ میں نے پہلے یہ کٹنگ کر لی تھی تو یہ دو آپ کے سامنے کٹنگ کی ہیں ایک تو بازو کے اوپر ہم پیسٹ کریں گے اور باقی جو ہیں یہ دیکھئے ایک ریڈ کلر کے فیبرک کے اوپر ڈبل فولڈڈ ہے اور یہ ڈبل فولڈ جو اس کی چڑائی ہے بڑی اسی ہی زیادہ ہے آدھا انچ زیادہ ہے بس اس ٹرپ سے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ان تینوں کے اوپر کی اور بازو کے اوپر بھی پیسٹ کر لینی ہے اس کے بعد ایک اور جو بلیک فیبرک کے اوپر ہم نے یہ دیکھئے میں نے پہلے اس ٹرپ کو پیسٹ کیا ہوا ہے اور پھر میں نے اوپر زیرو کا کینوز پیپر لگایا ہے زیرو کا کینوز پیپر اور آپ نے لازمی لگانا ہے یہ سب سے نیچے ہمارا پیٹرن آئے گا اور یہ جو ہے باقی تو میں نے براپر براپر ساری فیبرک کی پٹیاں رکھی تھی اور یہ جو دیکھئے ڈبل فولڈ ہے اور یہ ایٹ انچ ہے ٹھیک ہے اور سب سے جو نیچے ہمارا پیٹرن آئے گا وہ ہمیں زیادہ چاہیے اس کے لئے فیبرک اب دیکھئے جو نیچے کے طرف میں نے اس کے سٹریپ لگائی ہے وہ تقریبا ٹو انچ کے قریب ہے اور اب اس کٹ پرک کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگا لینی ہے تو جب آپ نے یہ سلائی لگانی ہے تو اس سلائی کو بہت آرام آرام سے لگانے اور اس سلائی پر ڈپینڈ کرے گا آپ کا یہ والا ڈیزائن کوئی بھی پیٹرن آپ بنا رہی ہوں تو آپ نے سلائی آرام سے لگانی ہے اور اچھے سے لگانی ہے اس سلائی کو لگانے کے بعد مارجن تھوڑا سا چھوڑ کے پھر آپ نے کٹنگ کر لینا کٹنگ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا لیں یہاں پہ تو اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کر لینا سیدھا کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے پریس کرنے اور بیک سائیڈ سے اس کو دیکھئے ایسے آپ نے ہیمبنگ کر لینا تو یہ جو ہے یہ بازو کے ساتھ جو ہم نے پیسٹ کی تھی یہ بازو کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے کٹنگ کر کے دیپ کٹ تھوڑے تھوڑے سے لگانے لیکن جب آپ نے کٹ لگانے ہے تو آپ کی سلائی جو ہے وہ نہیں کٹ نہیں چاہیے اس طرح سے آپ نے کٹ لگا کے تو ان سب کو آپ نے سیدھا کر کے اچھی طرح سے پریس کر لینا تو یہاں پہ میں ساری جو سٹریپ ہیں ان کو ریڈی کر لوں گی یہ دیکھئے یہ ساری ریڈی ہو گئی ہیں اور آپ جو ہے جو ڈیزائن ہم بنائیں گے تو وہ اس طرح سے بنائیں گے کہ یہ سب سے نیچے جو پیٹرن ہم نے زیادہ والے بلیک کپڑے کا رکھا تھا وہ اس کے اوپر ییلو کو رکھیں گے پھر ہم اس طرح سے گرین کو رکھیں گے اور یہ آپ دیکھیں کہ میں کتنا گیپ آپ جب بنا رہی ہوں گی تو آپ کو خود ہی پتا چال جائے گا کہ کتنے گیپ پر اچھا لگے گا یہ دیکھیں تقریبا ہاف انچ کا گیپ ہے ان سب میں تو اس طرح سے گیپ رکھ تو ان کو میں ایک ایک کر سلائی لگاؤں گی اور جو سب سے انڈ پہ دیکھ ہے یہ بازو ہے یہ سلیپ اس طرح سے ہم رکھیں گے اور پھر ہم سلائی لگا لیں گے اب یہ کتنا پیارہ لگنا سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ نے ضرور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا باقی اپنی فرینڈز کے ساتھ فیملیز کے ساتھ تانکہ یہ والا ڈیزائن وہ بھی بنا لیں بہت اچھا ڈیزائن ہے بلکل نیا ڈیزائن ہے اور آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل کو آل پر برس کر لینا ہے تانکہ میری نئی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں کیونکہ آپ کی جو سپورٹ ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ انکریجمنٹ ہوتی ہے اسے ہم اور اچھے اچھے ویڈیوز بنا کے تو آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھئے بات کرتے کرتے میں نے ساری سلائی لگا لی اور یہ اتنا خوبصورت دیزائن بنائے اور اتنا یہ کلاسی دیزائن ہے اچھا یہ ساری سلائی لگانے کے بعد بیک سائیڈ سے ایکسٹرا فیبرک نظر نہ آئے اور بیک سائیڈ سے یہ اتنا نیٹ بنائے اور فرنٹ سے بھی تو آپ اس کو جیسے مرضی یوز کریں اور جتنا مرضی یوز کریں یہ دیزائن خراب نہیں ہوگا اور بہت زیادہ یہ مادرن اور سٹائلیس دیزائن ہے اس کو ضرور ٹرائے کرنا آپ ٹرائے کر کے مجھے ضرور انسٹاگرام پہ بتائیے گا اور اپنی پک بھی سینڈ کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ کسی نے یہ ڈیزائن ٹرائے کیا اور کیسا لگا مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا اور تینک یو سو مچ